اب میں آپ کی شدمت میں یہ بھی بتاؤں کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں سورہ روم کی آیت مبارکہ کی فوٹی ون آیت میں ارشاد ہے اس کا مفہوم پھر آگے چلتے ہیں اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ جب لوگ پریشانیاں آتی کیوں ہیں جب لوگ اپنے فرج کی عدیگی میں کتاہی اور بددیانتی کرتے ہیں اور دوسروں کا حق چھیندے یہ خاص نکتہ ہے تو پھر فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے پریشانیاں آ جاتی ہیں تو انسانوں کے ان برے عامال کے نتیجے میں تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں ان مشکل تکلیف دے کر انسان کو ان برے عامال کی اللہ تعالیٰ سزا چکھاتا ہے لِيُزِيقَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُونَ تاکہ ان تکلیفوں سے انسان کو سبق ملے اور سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ موت سے پہلے بندہ اپنے برے عامال کی اصلاح کر لے اور جو دوسروں کی مار دھاڑ میں لگا ہوا ہے اس سے ہاتھ اٹھا کر بندوں سے مخلوق سے اپنی نظر ہٹا کر اپنے رب کی طرف رجو کر یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں اور